اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے آج ہی بڑے مزیدار قسم کی جو میں ریمیڈی آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے وہ مزیدار اس لیے ہے کیونکہ گوشت سب کو پسند ہے اور آج میں آپ کو گوشت کو کھون لیں کی ریمیڈی بتاؤں گی اور یہ اتنی آسان ہے اور اتنی جھٹ پٹ ہے اس سے پہلے شاید میری بہت سی بہنوں کو اس چیز کا نا علم ہو جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہی ہوں تو اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ آیا آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کیا ہے تو آپ نے کیسا پایا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ریمیڈی شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس آدھا کلو گوشت کا پیکٹ ہے میرے پاس لیم کا گوشت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فریز ہوا ہے اب اس کو فریز کی ہوئے گوشت کو ہم نے اگر ہم اس کو without defrost کی ہوئے ہم کک کریں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اکثر عورتیں جوتی ہیں وہ اسی طرح سے گوشت کو نکالتی ہیں ککر میں ڈالتی ہیں اور ساتھ ہی مسائلے ڈال کے اس کو چڑھا دیتی ہیں اس سے جب کھانا ہمارے ہاں جب سرف ہوتا ہے فیملی کے آگے ہم وہ کھانا رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کھانا تو ذرا بھی ٹیسٹی نہیں ہے کیونکہ گوشت کی جو اصل فادیت ہے وہ تو اس کی ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے اس کو defrost نہیں کیا تو جس گوشت کو ہم لوگ کھول کے defrost کر کے بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جب ہم فریز سے گوشت نکالتے ہیں تو اس طریقے سے وہ سخت ہوا ہوتا ہے تو فرینڈز اپنی ریمیڈی شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ فٹا فٹ سے چینل کو سسکرائب کر دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو فٹا فٹ مل سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوشت جو ہے کس طرح ہارڈ ہوا ہوا ہے اس کو ہم نے defrost کرنا ہے اور وہ بھی صرف دس سے پندرہ منٹ میں ایک بال کے اندر اس گوشت کو رکھ لینا ہے اور تقریباً اس میں میں نے جو ہے ایک گلاس پانی کا ڈال دیا ہے نورمل آٹیمپریچر کا پانی آپ نے یوز کرنا ہے نمک جو ہے وہ تقریباً تین کھانے کے چمبر جو ہے نمک کے لینے ہے اور اچھے طریقے سے اس گوشت کی ہم نے مساج کرنی ہے اس کو سکربنگ کرنی ہے اس کی اس طریقے سے آپ نے اس کو سکربنگ کرنی ہے کہ یہ اچھے سے حفاب جگہ پہ لگ جائے اور آپ نے نمک جو ہے اگر گوشت کی کوانٹیٹیز زیادہ ہے تو آپ نے نمک اسی طرح سے زیادہ لگانا ہے اس کو اچھے سے اس کو لگا کے رب کر کے اس میں میں نے جو ہے اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائے اور تقریباً یہ گوشت جو ہے پندرہ منٹ کے اندر انشاءاللہ ڈی فروسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں یوکے میں سردی ہوتی ہے تو اتنے ہی ٹائم میں یہ ڈی فروسٹ ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں یہ اس سے بھی زیادہ جلدی ہوگا یہ جھٹ پٹ فوراں سے پہلے آپ کا گوشت کو ڈی فروسٹ کر دے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جی فرینز تو پندرہ منٹ کے بعد گوشت جو ہے وہ ڈی فروسٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش اس کی رنگت بھی سیم ہے گوشت کے اندر بلڈ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی اس کا چینج ہے بلڈ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے اور گوشت جو ہے بالکل فریش ایسے جیسے ابھی آپ بچر شوپ سے لائے ہیں آپ نے ڈی فروسٹ کر کے جب گوشت کو اس طریقے سے اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ گوشت بہت لذیذ بنے گا کڑاہی اور کورما اور سبزی اس کی بہترین بنے گی آپ نے ہمیشہ عید کا گوشت اور ویسے بھی جب بھی گوشت بنانا ہے اس کو ڈی فروسٹ آپ نے ضرور کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بوٹی جو ہے ہر میٹ کا جو پیس ہے وہ زبردست ہے اس کی رنگت دیکھیں آپ کس طریقے سے وہ سوفٹ اور وہ جوسی ہے اگر آپ ڈی فروسٹ نہیں کرتے تو گوشت جب بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے اس کی رنگت آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پانی چینج کر دیا ہے اور آپ کو دکھانے کے لئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کتنا لذیذ اور بلکل فریش گوشت آپ کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے اس طرح ڈی فروسٹ کریں اور بنائیں فیملی کو خوش کریں اور سب کو مزیددار قسم کا آپ گوشت کا کورما اور کڑائی بنا کے کھلائیں اور انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب آپ کھائیں اور کمیٹس ورکس میں لکھئے گا آپ کو آج کی میری یہ ریمیڈی کیسی لگی ہے اجازت دیں اوکے جی اللہ حافظ